اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم اپنا چپٹر کر رہے ہیں The Invisible Homework نظر نہ آنے والا گھر کا کام تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ The sky is filled with stars invisible by day کہ سورج کی روشنی میں ہمیں دن کے وقت ستارے نظر نہیں آتے حالانکہ وہ ہوتے آسمان کے اوپر ہی ہیں sometimes the heart sees what is invisible to the eye اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی vision is the art of seeing what is invisible to others vision ہم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں make a vision board change your thoughts change your life اپنا آپ کو دیکھیں کہ کل کا future جب آج دس ساتھ بات کیسے کھڑے ہوں گے آپ کہاں پہ ہوں گے آپ کا character کیسا ہوگا کردار کیسا ہوگا آپ کی personality کیسے ہوگی تو عام طور پہ ہم جب سوچتے ہیں future کا تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہمارا گھار ہوگا ہمارے پاس ایک car ہوگی پیسے ہوں گے ہماری family ہوگی ہمارے traveling کریں گے یہ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں ہمارا کردار کیسا ہوگا زندگی جو ہے وہ تو ایک سفر ہے اور ہمارا گھر تو آخرت میں ہے کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے اگر نہیں سوچا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دو فرشتے مقرد کیے میں نگران اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری شہر رگ سے قریب ہوں اللہ تعالیٰ کے ہونے کو محسوس کریں اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ دیکھیں جو بھی کام کریں محسوس کریں اللہ میرے سامنے ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آپ بھی کو نجات اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے بے شک میں نے قرآن کو آسان کیا تو پیارے بچوں اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کو عربی کے ساتھ اردو تجمے کے ساتھ بھی پڑھیں اور آپ نے آخرت میں گھر بنانے کی فکر کریں سلیم لکٹ ایٹ ہیز پیپر فراؤڈلی سلیم نے اپنے پیپر کی طرف فخر سے دیکھا جو اس کے اوپر لفظ لکھے ہوئے تھے وہ خاص سے گہرے تھے اگر مس نادیا اس کو نہیں دیکھ سکتی تو اسے میگنی فائنگ گلاس چاہیے سلیم پلیسٹ آل ہیز پیپر اور بکس آن ہیز ڈیس سلیم نے اپنے کاغذ اور بکس جو ہیں وہ ڈیس پہ رکھی اور وہ نیچے کی منزل کی طرف تیزی سے بھاگا کہ وہ ایک گرم گرم چائے کا کپ پیے فر ہمسیلف اپنے لیے آفٹر آ لیٹل وائل ہی کیم بیک تو ہیز روم تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آیا سلیم کلیکٹڈ ہیز بکس پیکٹ ہیز سنیکرز فارجم دے نیکس دے اور وہ ریڈی تو پوٹ ہیز ہوم ورک اور نوٹ بک ان ہیز بیگ سلیم نے اپنی بکس کٹھی کی اپنے جو جوگرز ہیں وہ پیک کیے کیونکہ اس نے اگلے دن جم جانا تھا اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ بیگ میں رکھنے کے لیے بلکل تیار تھا ہی لکڈ اراؤن پازل اس نے اپنے اردگرز دیکھا پریشانی سے ہی ہیڈ پوٹ ہیز ہوم ورک آن دا ڈیسک اس نے اپنا ہوم ورک اپنے ڈیسک پہ رکھا تھا وید ہیز بک اپنی کتابوں کے ساتھ اینڈا پیکیج آفتا نوٹ بک پیپر اور ایک دستہ جو تھا کاغسوں کا ہی نیو ہی ہیڈ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ہے بٹ ہی ڈیڈنٹ سیدھا ہوم ورک لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ سکا ہی لکڈ انڈر دا ڈیسک اس نے ڈیسک کے نیچے دیکھا نو ہوم ورک وہاں پہ ہوم ورک نہیں تھا می بھی اٹھ واس مکسٹ اپ وید آل دا سٹاپ آن ہیز ڈیسک کیا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مکس ہو گیا وہ باقی چیزوں کے ساتھ اس نے اپنے سارے جو پیپرز پڑھے ہوئے تھے ان کو ادھر ادھر کر کے دیکھا تا ہوم ورک واس نوٹ آن دا ڈیسک لیکن ہوم ورک ڈیسک کے اوپر نہیں تھا دین ہی مووڈ تا بکس این پیپرز آف تا ہیٹر وید کرائے آف ریلیف ہی سا ہیز ہوم ورک اس نے پھر اپنی کتابوں اور پیپرز کو ہیٹر کے قریب کیا اور اس کی ایک ٹیخ نکلی اس نے آخر اپنا ہوم ورک دیکھ لیا دیس ٹائم سلیم پوٹتا ہوم ورک سکیورلی انٹو ہیز نوٹ بک اس دفعہ سلیم نے اپنے ہوم ورک کو حفاظت سے نوٹ بک کے اندر رکھا اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہی ووڈ فائنڈ اٹ کوئکلی کہ وہ جلدی سے اس کو پا لے دا نیکس ٹی اگلے دن ہی پوٹا پیپر کلپ آن ٹاپ آف تا پیج اس نے اس کے سرے پہ ایک پیپر کلپ لگا دیا یعنی اپنے ہوم ورک کے اوپر نشانی کے طور پہ ایک پیپر کلپ لگا دیا بیٹ مارننگ ون مس نادیا سیڈ سلیم لیک می سی یور ہوم ورک اس سو وہ جب مس نادیا نے کہا سلیم دکھاؤ مجھے تمہارا ہوم ورک کہاں ہے پلیز برنگ اٹ ائر برائے مہبانی اس کو یہاں لائیں پیارے بچو یہ ورڈز میننگ ہیں پراؤڈلی نیڈز میگنیفائنگ راش ڈاؤن سٹیئر پزل سیکیورلی کوئکلی این پیج اور امید ہے آپ اپنے سچ کا رستہ اتیار کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سوٹیئر پزاگ چینست جس نیڈیو کوئج کی winnia